آج کی ہماری ویڈیو چھپکلی پر ہے چھپکلی ایک ایسا جانور ہے جو ہمارے گھروں میں عمومن پایا جاتا ہے جسے دیکھ کر ہر انسان کراہت محسوس کرتا ہے چھپکلی کی گھر میں مجودگی کو بعض لوگ منحوس سمجھتے ہیں اور بعض لوگ اس سے گھن کھاتے ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ چھپکلی کو مارنے سے ثواب ملتا ہے اور کچھ لوگ منع کرتے ہیں مومنین کرام کتنے ایسے واقعات سننے کو ملتے ہیں کہ چھپکلی کھانے یا پینے کے کسی شے میں گر گئی ہے اس کے زہریلے پن سے اہل خانہ کی موت ہو گئی ہے اور یہ کی وجہ ہے کہ حدیث نبوی میں ملتا ہے کہ رات کو سونے سے پہلے کھانے اور پینے کے برطن اچھی طرح سے دھاپ لیا کرو وہ اس لیے کہ کوئی چھپکلی یا چھپکلی جیسی کوئی زہریلی چیز برطن میں نہ گر جائے جو کہ بعد میں نقصان کا سبب بنے لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ چھپکلی کو مارنے سے سواب ملتا ہے چھپکلی کو مارنا اسلام میں جائز ہے کہ نہیں دراصل چھپکلی دشمن خدا اور دشمن اہل بیعت بھی ہے حدیث اور روایات میں آتا ہے کہ جب نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کا حکم دیا جب اللہ کے نبی کو آگ میں ڈالا گیا تو اللہ کی ہر مخلوق جانور پرندے اس آگ کو بھجانے کی کوشش کر رہے تھے کہ اس وقت یہ چھپکلی اس آگ کو اپنی پھوک سے اس آگ کو بھڑکا رہی تھی اور یوں اللہ تعالی نے اس چھپکلی پر لانت بھیج دی اور ایک اور روایت میں ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک دن میرے والد اپنے صحابی کے ساتھ ایک سہرا میں مجود تھے کہ اچانک ایک چھپکلی پتھر کے نیچے سے برامد ہوئی اور اپنا مو کھول کر ان کے سامنے زبان ہلانے لگی میرے والد نے اس صحابی سے کہا جانتے ہو یہ جانور کیا کہہ رہا ہے اس شخص نے عرض کیا کہ مولا میں نہیں سمجھ پایا اب امام نے فرمایا یہ کہہ رہی ہے کہ اگر تم فلا کو برا بھلا کہو گے تو میں علی کو برا بھلا کہوں گی اور یوں یہ چھپکلی دشمن خدا اور دشمن اہل بیعت بھی ہے اس لیے اسے مارنا کوئی گناہ نہیں مومنین کرام چھپکلی ایک بدبخت جانور ہے اس سے نقصان کا اندیشہ ہوتا ہے اور اس کو مارنے کا حکم بھی دیا گیا ہے تاکہ انسانی جان کو اس کی عزا سے بچایا جا سکے تو آخر میں یہ ثابت ہوا کہ چھپکلی کو گھر سے نکالنا یا اس سے مارنا کوئی گناہ نہیں اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد درا کھپکلی کو بالایی厚 میں تھے آپ کھپکلی کو پیושے اس کے کھپکلی کو پیشہ موسیقی